اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں بات کروں گا زج کی ایکٹ 1961 دوستو جب ہم انسانی کوک کی بات کرتے ہیں جب ہم ایون رائٹس کی پروٹیکشن کی بات کرتے ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ ہم ہمارے سامنے دو گروپس ایسے ہیں جو ولنریبل ہیں خواتین اور بچے تو ان دو گروپس کا ہم خیال رکھتے ہیں زیادہ اور اس میں تمام لوگوں کا رائٹس ایکول ہیں برابر ہیں لیکن یہ دو گروپس جو ہیں یہ ولنریبل ہیں ان کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے تمام لاؤز بھی موجود ہیں انٹرنیشنلی بھی اور نیشنل لیول پہ بھی تو آج میں بات کروں گا زج کی بینیفیکٹ ایکٹ 1961 تو یہ ان خواتین کے لیے جو خواتین عاملہ ہیں جو خواتین سرویسز کر رہی ہیں خواہ وہ کسی سرکاری ادارے میں یا کسی پرائیویٹ فرم میں یا کسی کارپوریشن میں جاب کرتی ہیں تو ان تمام خواتین کے لیے یہ لاؤ موجود ہیں اگر کسی بھی خاتون کو اس کا افسر بالا یعنی آئی اپس میں سے کوئی بھی یہ جو مجاز اثرٹی ہے بغیر کسی نوٹس کے کسی خاتون کو ملازمہ سے پرخواست کرتا ہے اگر وہ خاتون اس وقت عاملہ ہے تو وہ اس کے خلاف ایکشن لے سکتی ہے کیونکہ کسی بھی عاملہ خاتون کو فوراں سے بغیر کسی وجہ کے بغیر نوٹس دیئے نہیں نکالا جا سکتا تو اس سے پہلے یہ ہوگا کہ وہ جو افسر بالا ہے کوئی بھی مجاز اثرٹی ہے تین ماہ قبل اسے کم از کم موٹس اسے دے گی اس کے ساتھ ساتھ اس کو خراجات پے کرے گی زچی کے حوالے سے اور جو دیگر اس کے بقائجات ہیں وہ پے کرے گی آفٹر دیٹ اس کو جوہ جی ملازمہ سے کوئی ریلیونٹ بات اگر آئے تو اگر کوئی جواز بنتا ہے تو پھر اس کو برخواست کی جائے گا برطرف کی جائے گا تو اگر وہ افسر مجاز وہ مجاز اثرٹی ایسا نہیں کرتی اگر وہ فوراں سے اسے نکال دیتی ہے تو اس کے خلاف یہ خاتون یہ متاثر جو خاتون ہے اگر وہ عاملہ ہیں تو وہ اس قانون کا سارا لیتے ہوئے کوٹ احلاو میں جا سکتی ہے یا پھر جو وہ تنظیم ہے اس ادارے کی کوئی بھی سرکاری ملازموں کی تنظیم ہے اس تنظیم کو بھی وہ کم لینٹ کر سکتی ہے وہ شکایت درج کرا سکتی ہے تو اس پہ میکمانہ کروائی بھی ہو سکتی ہے اور کوٹ افلاو میں جائے جا سکتے ہیں تو اگر کوئی بھی آجر کوئی بھی مجاز اثرٹی یہ وائلیشن کرے گی کسی بھی عاملہ خاتون کو سرکاری ملازمت سے یا کسی پرائیویٹ فرم یا کارپوریشن سے نکالے گی تو اس کے خلاف بقاعدہ ایکٹ کی تحت کروائی ہوگی اور اس میں اس پہ جرمانہ بھی ہو سکتے ہیں اور ساتھ ہی اگر وہ فرم پرائیویٹ ہے یا کوئی ایسی کارپوریشن ہے تو وہ کارپوریشن بند بھی ہو سکتی ہے تو یہ تمام بینیفیٹ جو ہیں ورکنگ ویمنز کے لیے ہیں اور وہ ویمنز جو اس وقت عاملہ ہیں جس وقت وہ جاب کر رہی ہیں اور عاملہ ہونے کے دوران اگر ان کے ساتھ یہ وائلیشن کی جاتی ہے تو اس پہ ان کو یہ ریمیڈی آصل ہے تو یہ ریمیڈی یعنی تمام خواتین کو یہ علم میں ہونے چاہیے سرکاری اداروں میں تو کافی الحمدللہ پاکستان میں دیکھا جاتا ہے میٹرنٹی لیو بھی دی جاتی ہے عورتوں کو وہ تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے چونکہ سرکاری خواتین کو وہ سنسٹائز ہوتی ہیں پڑھے لکھے خواتین کو پتہ ہوتا ہے لیکن کچھ پرائیویٹ اداروں میں کچھ کارپوریشنز میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا چونکہ ان کو سیلری بھی بہت کم دی جا رہی ہوتی ہے تو خواتین کو ان کے رائٹس کے والے سے اتنا زیادہ وہ شعور نہیں ہوتا تو اس لیے میں تمام اپنی بیانوں سے تمام بیٹیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ تمام خواتین جو برکن ویمنز ہیں وہ اس چیز پر دیان رکھیں وہ تمام لاز پر آونوں نے آسفر ہونی چاہیے انہیں یہ شعور آگئی ہونی چاہیے کہ ان کے کیا رائٹس ہیں کیا لاز ہمارے ملک میں موجود ہیں کن لاز کا سارہ لے کہ وہ اپنی پروٹیکشن کر سکتی ہیں اور اپنی ملازمت بچا سکتی ہیں اپنے آپ کو سیب رکھ سکتی ہیں